جیسا کہ ہماری پریڈکشن صحیح ثابت ہوئی کہ کیسر از زہریلی چیز کو پیتے ہی بہوش ہو کر گر پڑے گا اور اپنی زندگی صحیح ہاتھ دھو بیٹھے گا اور بلکل ایسا ہی ہوا اس بچارے کے ساتھ وہ موت کے موں میں چلا گیا جس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ صرف اس کا خودگرز باپ ہے کیونکہ اس نے مہر کی شادی زبردستی کیسر سے کروانے کے جو خواب دیکھے تھے کہ میرے گھر کا وارث آئے گا جو ساری جائدات سنبھالے گا اور اس لال اس میں اس نے مہر کے ہونے والے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مٹا دینے کا پورا بندوست کر ڈالا مگر قسمت نے ایسی بازی پنٹی کے ملک فرکان کا اپنا ایک لوتا بیٹا اس نے کھو دیا اور اس کے ہاتھ خالی رہ گئے اب اپیسوڈ ٹوئنٹی ٹو میں دکھایا جائے گا کہ ملک صاحب کہیں گے کیسر میری ایک لوتی اولاد تھا اگر کبھی میں نے اسے کچھ کہہ دیا تو میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اس دنیا سے جس پر سعیدہ بیگم اس کی بات کٹ کر کہے گی کہ اس دنیا سے چلا جائے وہ تو چلا گیا ملک صاحب یہاں سعیدہ بیگم ملک صاحب کو خوب تانے دے گی اور اسے بتائے گی کہ آپ کا کہر ہمارے بچے کی جان لے گیا ادھر جنید لائبہ سے نکاح کر لے گا اور وہ دونے ایک ساتھ کافی کچھ نظر آئیں گے جس کے بارے میں جب جنہیرہ کو پتہ چلے گا تو وہ آگ بگولہ ہو جائے گی اور ان کے نکاح کی تصویریں دیکھ کر تو وہ پھٹ پڑے گی اور اپنے سسرات جا کر ہنگامہ کڑا کر دے گی اور کہے گی کہ آپ کے بیٹے نے شادی کر لی ہے کل رات کو اور یہ سب کچھ آپ لوگوں کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے یہاں سبور علی نے کافی اوور ایکٹنگ کی ہے یہی سین اگر کوئی دوسری ایکٹریس کرتی تو اس سے کہی زیادہ بہتر کرتی اس صدمے کو سمرہ برداشت نہیں کر پائے گی اور بھی ہوش ہو جائے گی یہاں بھی کوئی بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے ادھر راہیل کہے گا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جنید اس صد تک گر جائے گا جنیرہ کا باپ کہے گا کہ اس جنید کا تو میں وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا ایک دفعہ میرے ہاتھ تو لگے اور جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ جنید زنیرہ کو طلاق دے کر باہر چلا جائے گا اور اسی خچے کا اظہار زرار بھی کرے گا کہ زنیرہ کو ڈیووچ پیپر ملے تو کیا ہوگا زرار اس بات پر بھی پریشان ہوگا کہ اب سمرہ کا کیا ہوگا اور جنید طلاق کے کاغذات زنیرہ کو بھیجوا دے گا اب سمرہ کے گھر کو بچانے کا ایک ہی راستہ باقی بچتا ہے کہ زرار زنیرہ کو اپنا لے اس سے شادی کر لے تاکہ راہیل جنید کے کیے کی سزا سمرہ کو نہ دے خیر اب نیکسٹ اپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے